اسلام علیکم میری یوٹیوب فیم یور فرنڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ لوگ سب قیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آپ لوگ مجھے بہت اچھے کامنٹس کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور مجھے سبسکرائب بھی کرتے ہیں تو اس کے لئے بہت بہت تینکیو اور مجھے اسی طرح لائک اور کامنٹس کرتے رہیے اور اسی طرح مجھے سبسکرائب کرتے رہیے نئے دیکھنے والے تو چل آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیزا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رکھوانی رہیم یہ میں نے لیا ہے دو کپ میٹا ہے اور میں نے ایک کپ آٹا لیا ہے تو بیسے ہی ٹو کپ جاتا ہے لیکن میں اکھر الارج بنا رہی ہوں تو میں یہ دونوں کو مکس ہی بناتے ہیں تو یہ ٹو کپ اور یہ ون کپ اور اس کے لئے جائے گا ون ٹی سپون آپ کا سالٹ ون ٹی بل سپون شگر ون ٹی بل سپون ایسٹ اور ون فورتھ کپ آئل جائے گا اور میں نے یہ لکم آم آٹا لیا ہے تو میں اس کے لئے ڈال کے ایڈ کروں گی تو چلے میں اس کے لئے ڈالتی ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میں نے سارے چیزیں اس کے لئے ڈال لیا ہے ہم اس کو مکس کرتے ہیں اب میں اس کے لئے ڈال دیتے ہیں ہم اس کے لئے خوڑا خوڑا سام پانی ایڈ کرتے جائیں گے چلے میں اس کے لئے ڈو گنتی ہوں پر میں اس کو بتاؤں گی میرا کتنا پانی اس میں ہے دیکھیں میرا یہ ڈو تیار ہو گیا میں اس کو نکال کے اس کو میں نے اس کے لئے ڈال لیا دوسرے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں نے جو ڈالی تھی یہ میری انسٹ ڈالی تھی تو میں نے اس لئے ڈائرک دال دی اگر آپ کے پاس گرائی ایسٹ ہے تو اس کو نیم کرم پانی میں اور ایک ٹیبل سپون میں شکر ڈال کے لگ دیجئے تو اس سے وہ اچھی سے رائز ہو جائے تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ میری وہ انسٹ ڈالی تھی اس لئے میں نے ڈائرک ڈالی تو چلے میں اس کو نکال کے اس میں رکھتے ہیں پھر میں اس کو ملتے ہیں آپ سے اچھا میں نے اس کو کلنگ رپ کیس کو میں نے اس کو ریپ کر دیا ہے اٹلیس مجھے ون آور لگیں گے اس کو اور اس کو وام جگہ پہ آپ رکھ دیں تو چلے میری ڈوپکن کے اندر مسائلے جائیں گے ہم اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو اس کے ناجائے گا ہافٹی سپون چارٹ کا مسالہ تھوڑا سا ہافٹی سپون سے کم آپ کا بلیک پیپر پاودر ہافٹی سپون لیڈ چلی پاودر ہافٹی سپون سے بھی کم ہے آپ کا حلدی ٹیمک پاودر آپ کا ہافٹی سپون سالٹ ہے ہافٹی سپون پیپریکا پاودر ہے اور یہ میں نے ہافٹی سپون میں نے لیا ہے یہ تک کا مسالہ تو یہ سارا ہم اس کے اندر گال دیں گے اور ہم اس کے نہ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون جنجر گالک کا پیسٹ ہم اس کو مکس کر کے تاکہ بنا دے گھنٹے کے لیے پھر ہم اس کو فرائی پین میں یا کسی چیز میں اس کو بنانا چاہیں اس کو بنانا چاہیں ٹھیک ہے ہم اس کو تقریبا دس آدھے گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر کے مرینیٹ کر کے لیے میری ڈو یہ رائز ہو گئی ہے میں اس کو کھونک رکھتی ہوں یہ دیکھیں اس کو ہم ابھی اس کو بیلتے ہیں تو ہم نے یہ چیز کو ہم نے یہ میری موزریا چیز ہے اس کو میں نے شرٹ کر لیا ہے یہ چکن ہیں اس کو میرے کیوبز نہ کٹ لیا ہے اور اس کے لئے جو ریچ ٹیبر ہیں یہ شملہ مرچ ہے یہ 1 کپ سے 1 کپ سے 1 کپ تے قریب ہے 1 کپ کپ ٹیمارٹر ہے اور یہ پائنپل ہے اگر آپ یہ نہ چاہتے ہیں تو لیں اپشنل ہے لیکن میں نے دیا ہے یہ بلیک آلیو ہے اور یہ ریٹ بیل پیپر ہے یہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں اور یہ آنیا ہے اور اس کے اوپر ہم یہ خوار سا سپرنگل کریں گے آپ کا پھوٹی وی لال مرچ یہ اوپر سپرنگل کریں گے یہ ہماری اوریگانو ہے یہ بھی ہم سپرنگل کریں گے اور یہ سوس ہے یہ جائے گی تو چلے ہم دو کو بیلتے ہیں پھر آپ سے بیلتے ہیں اچھا ہی میں نے پین کو گریز کر لیا ہے اور ہم اس کے اندر ہلکا سا ہی ہے all purpose flour ہے میدہ ہم اس کو تھوڑ سا دسٹ کریں گے ایسے ایسے ٹھیک ہے اب ہم اس کو بیلتے ہیں دو کو میرے سرفس میں تھوڑا سا میں نے آٹ چھڑک لیا ہے میں دیکھو اب ہم اس کو ہلکا ہلکا سا بیلیں گے رولنگ پین سے ہلکا ہاں سے ہم اس کو پیس کریں گے تو چلے میں اس کو راؤن میں بیلتے ہیں چلے میں نے اس کو یہاں پر ڈال لیا ہے چھوڑا سا میں اس کو سیٹ کر دوں اسے ہمیں سائٹ سے تھوڑا سا میں اس کو کر کے پیس کرنا ہے یہ اس لیے اچھا سا کرسٹ بنتا ہے اپس میں اس کو 5 منٹ کے لیے جب تک میں اس کو ریسٹ پر دے رہی ہوں اس کو دھاگ دے رہی ہوں پھر میں اس کے اندر جو ہمیں میرے ویجیٹی بھی لے ہوں پھر وہ دالتے اچھا میرا ویجیٹ ہو گیا ہے 350 میں رکھا تھا چلے ہم اس کو سارٹ کرتے ہیں اس کو میں نے 5-7 منٹ کے لیے میں اس کو رکھا ہے ضروری نہیں رکھنا چلے ہم اس کو سارٹ کرتے ہیں اس کو سارٹ کرتے ہیں کو تھوڑا تھوڑا سے ڈالیں گے شملہ ملچ آپ جو سی ویڈیٹی بیڈ ڈالنا چاہے ڈالیں زیادہ نہیں ڈالنا تو مرد ڈالیں زیادہ تار بچی جو تھے وہ چیز اور ان کو وہ چاہیے ہوتے ہیں چیز پیزا آپ چیز پیزا بھی ڈالد بنا سکتے ہیں مہترہ کے بناتی ہوں یہ تھوڑا سے ہے پائناپل ہے یہ آپ چکن اٹھ کر رہے ہیں جو ویجیٹریان ہے وہ چکن نار ڈالے میں ساری ویجیٹریپل میں نے ڈال دیا اٹھ کر رہے ہیں اٹھ کر رہے ہیں اٹھ کر رہے ہیں ضرور بنایے گا آپ لوگ بہت مزدیک ہوتا ہے تو آپ ہم چیز ڈالیں گے آپ کی مرضی ہے آپ لوگ جتنی چیز ڈالنا چاہیں مہت سے لوگ کم چیز ڈالیں گے ہمیں گے تو اسی لیہاں سے ڈالیں گے چلی اوریگانو ہم اس کو سپنکل کریں گے اس سے بہت اچھی سے خوشبو آتی ہے اور یہ چلی فلیکس ہیں پھٹی ویلال میں اس کو سپنکل کریں گے تو میں نے دو پیزے بنایا تھے میں نے آپ کو بکائے تھا تو ہمیں گرم ہو گیا ہے تو میں اس کو وہاں پر رکھتی ہوں چلی میرا اون درم ہو گئے چلی میرا اون درم ہو گئے 350 میں دیکھیں میرا اون سیٹ ہے تو میں اس کو رکھتی ہوں پھر یہاں پہ تو چلی یہ تقریبا میرا آدھے گھنٹے تک ہی ہو جائے 25-30 منٹ تو پھر ہم ملتے ہیں پیزا میرا یہ ہو گیا ہے تو میں اون کو بند کرتی ہوں چلی تو پھر میں اس کو بھالا کرتے ہیں پھر میں اس کو بھالے ہوں یہ سکیں جیسا لگاں جوрамا Cindy suf اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لوگ پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور مجھے ضرور ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری آنے والے ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے تو بیل آئیکن کو بٹن کو کلک کریں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے تو چلے آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو ضرور دعا مراد رکھے گا تو چلے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ